اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضوانز ہوں گے خوشباش ہوں گے چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آج کا رن ڈاؤن میں نے تقریباً چھ سات پوائنٹس جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو پوائنٹ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا قوم سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اڈیالا جیل کا کنٹرول آئی ایس اے نے سنبھال لیا کیا کہانی ہے اس کے پر بات کریں گے علیمہ خان اور عمران خان کے درمیان شدید جھگڑا اور علیمہ خان نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر دیا کیا کہانی ہے اس کے پر بات کریں گے جو بائیڈن کے جو خط ہے اس کے لکھے ہوئے وہ حصے جو شاید آپ کو کوئی دوسرا نہیں بتائے گا اور اسد کیسر کا جو ہے وہ خیبر پختون کا حکومت کو خاص طور پہلی بین گنڈا پور کو ایک بڑی دھمکی اور اس کے علاوہ حامد خان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے نائم پنجوتا اور شیر افضل مروت کے اوپر انہوں نے کیا جی لانتان یہ ساری کہانی کیا ہے میں سب ون بائی ون جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے میں نے اپنے پریویس فلوگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل مروت نے اپنے سوشل میڈیا ٹیم الگ سے بنانے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد جو پی ٹی آئ رہنما ہے پی ٹی آئی کے ان کے حوالے سے ایک بیان دیا نائم پنجوتا نے اور دوسرا بیان دیا جی شیر افضل مروت نے ان دونوں نے یہ کہا کہ اگر حامد خان جو ہیں وہ واقعی سیریس ہیں کہ عمران خان کو چھڑوایا جائے تو ہم لوگ سہر پہ کفن باننے کو تیار ہیں ہم لوگ اڈیالا جیل کی طرف مارچ کرتے ہیں اور جا کر عمران خان صاحب کو چھڑا کر لے آتے ہیں لیکن اس کے لیے ہماری جو ہمیں جو لیڈ کریں گے وہ حامد خان کریں گے ان سے جب ٹیلی تانکین دونوں کے اوپر بلکین دونوں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور انہوں نے کہا میں ان کو جانتا ہی نہیں گی یہ کون لوگ ہیں نائیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور وکیل ہے انہوں نے آج یہ میسیج کیا ہے سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آگیا کہ حامد خان لائر گروپ کے سبراہ ہے وہ لیڈ کریں ہم سب مکلا سر کفن باندھ کر نکلیں گے تحریک شروع ہو یہ وقت ہے کہ عدلیہ ہمارے اداروں کو آزاد کروانے کا یہ وقت ہے کہ اس ملک کو آزاد کروائیں تو کیا ایسا کوئی ارادہ رکھیں آپ نہیں میں کسی پنجوتا کو نہیں جانتا چھوڑے اس کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی پی ٹیاک دالائی کے لوئر قمران صاحب سے بھی کرتے رہتے ہیں نہیں نہیں تھے یہ کوئی وقت mention بھی نہیں تھا وہ بہرحال وہ وقت length میں جو آپ کروے گی وہ ہی سیکھ ہوگا اس کی پلٹیکل پارٹی کیسے وقت کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ پاکستان بھختlı تنظیموں کا ہے باہر اسیوسیشیوش کیا ہے اور جہاں کے independent بار کانسلز ہیں ان کا ہے وہ کریں گی اور انشاءاللہ تاہاں ضرور کریں گی شیر افضل مروض صاحب کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے وہ بھی وکیلیں انہوں نے کل ایک پروگرام میں یہ کہا آسمان شرازی صاحب کے پروگرام میں کہ میں حیران ہوں کہ ان ججز نے ایک سال بعد خط لکھا ان کو تو اسی وقت کنٹیمٹ توہین عدالت کی کاروائی کرنی چاہیی تھی جو دباؤ ڈال رہے تھے جو دھمکی دے رہے جی تو جناب آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس کے بعد شیر افضل مروض سے بھی پوچھا گیا کہ ہاں جی بھئی وہ تو آپ کو پہچانے سے انکار کرتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیجئے میں نے حامد خان صاحب ہمارے شو پہ تھے اور میں نے ان سے پوچھا آپ کے اس بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا شیر افضل صاحب کے بیان کیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کلی عمران خان نے جو دو تین فوکل پسر پوائنٹ کی ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں گے آپ کے حوالے سے بات کریں گے اس میں آپ کا نام بھی ہے آمد خان اور میری نہیں لگتی ہے تو میں بھی اس کی بیان کو نہیں بنتی ہے لگتی ہے مجھے سے ہی لگتا ہے نہ بنتی ہے نہ لگتی ہے نہ میں بھی اس کی بیان اور ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں آگے چلے بڑے سینئر لائر ہیں سینئر بننے جارہے ہیں آپ کی پارٹی کے سینئر بس سینئر بن گئے کافی ہیں آپ کی پارٹی میں کل آپ عمران خان صاحب اگر میری ذات کے حوالے سے بیان دیں گے یہ بات خان نے منع کی ہوئی ہے اور ان سے ان کو پریس کرنی چاہیے اور اگر وہ دیں گے تو لازمان جواب تو ملے گا ان کو اور کسی کو ملے گا تو لہٰذا پارٹی کے ڈسپلن میں یہ مناسب ہیں ان چیزوں سے پریس کیا جانے ہیں اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر اس وقت سکرین کی اوپر آپ کو ایک ریپورٹ بھی نظر آ رہی ہوگی علی امین گنڈاپور کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی پاک ووکلز نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ حکومت کے حوالے سے بڑی خبر کیا کہ علی امین گنڈاپور نے ساٹھ کروڑ اوپے کی دھیاری لگا لی یہ میں نے آپ کو آج سے کئی دن پہلے خبر دیتی تھی میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کے اندر یعنی تحریک انصاف نے وزیر عالی عثمان بزدار اور گوگی فارمولے کو خیبر پختون خواہ کے اندر اپلائی کر دیا کمیشنر ایک سال کے لیے آٹھ کروڑ ڈیپٹی کمیشنر چھے کروڑ ٹی ایم اے اور سی این ڈی ڈی و اور اس کے علاوہ ایریگیشن اور پی ڈی اے اور ڈی اے چو اور دیگر عہدوں کی بولیاں لگ رہی ہیں کرپٹ بیوروکریٹ کی من پسند عہدوں کے اوپر تائیناتیاں شروع ہو چکی ہیں جو کروڑوں روپے دے گا اس کو سیٹ ملے گی اور غیر جانب دران جو افسر ہیں وہ کھڑے لائن لگ گئے ہیں آپ کو میں نے یہ خبر پہلے بھی دی تھی اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بلینٹری منصوبہ جو انہوں نے جالی طور پر شروع کیا تھا عمران خان کے دورے حکومت میں الٹا انہوں نے درخت کاٹ کاٹ کے خبر پختون خواہ کے اندر کوئی درخت نہیں چھوڑا تھا وہ درخت اور وہ قیمتی لکڑی بھی انہوں نے بیچی اور بلینٹری منصوبہ کے نام پہ انہوں نے اربو روپے کھایا اب علی امین گنڈا پور نے ٹریلینٹری منصوبہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اس کے اوپر بھی اربو روپے کمائیں گے اور اس کے علاوہ عمران خان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ ایک ملاقات کے بھی کروڑوں روپے چارج کرتے ہیں وہ اپنے ٹکیٹ ہولڈر سے بھی پیسہ لے کر کھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کا تو ہسپتال بھی اس گھات کے اوپر چلتا ہے تو ایسے میں علی امین گنڈا پور کا یہ پیسے لے کر چلانا یہ سارا سسٹم چلانا یہ آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ریپورٹیں آپ کے سامنے ہیں باقی کرنا تو سب کچھ داروں نہیں ہے ہمارا کام تو جی ہے آپ کو خبر دینا پچھلے والے ولوگ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ثبوت دوں گی ثبوت کیا اس وقت ازر مشوانی کا آپ کے سامنے ٹویٹ ہے اور میں نے دونوں جگہوں پہ انڈرلائن کر دیا آپ کے سامنے ہیں لکھتے ہیں کہ کرک کے اندر تین سو چوبیس دن ناحق پابندے سلاسل رہنے والے غازی زہیب خٹک درہ دیکھئے گا کہ غازی کی ڈیفنیشن ہی بدل دی ہے غازی کون ہوتا ہے انہوں نے ایک عام بندے کو جو جیل کے اندر تھا اس کو غازی کا لقب دے دیا ہے کہتے ہیں کہ شاہد خٹک سہیل افریدی اور سجاد برکوال سمیت عہدداروں نے استقبال کیا وزیرعالہ کی جانب سے ایک لاکھ نقدی عیدی دی گئی اور نوکری دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا یہ کیا کہانی ہے یہ بندہ جیل کے اندر تھا اور اس کو جب چھوڑا گیا تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے اس کو ایک لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا اور ساتھ میں یہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو غازی کا لقب دے رہے ہیں تاکہ اور لوگ آئیں جن سے ہم نو میں کے واقعات کروائیں اور ان کو اس طرح کے واقعات کے اندر استعمال کریں اور بعد میں ایک ایک لاکھ پچاس پچاس ہزار دس دس ہزار بیس بیس ہزار بانٹیں اور کہیں کہ یہ تمہارا انام ہے اور آج سے تم غازی بن گئے ہو سبحان اللہ اور اب بات کر لیتے ہیں عمران خان کی موفی مانگنے کی تو خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ دنوں سے وہ کافی زدہ تزبزب کا شکار ہے پتہ ان کو ہے کہ سائفر کیس میں بھی ان کو سزا اور باقی چیزوں میں سزا ہو چکی ہے کچھ میں ہونی ہے تو اب کچھ اندر کی جو خبریں ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان نے سائفر کے اوپر قوم سے موفی مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی توقع کی جاری ہے کہ عمران خان جب قوم سے موفی مانگیں گے تو اس کے اندر وہ کہیں گے کہ میں کچھ سابقہ پارٹی کے ممبران کی باتوں میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے سائفر والا پورا ڈراما کیا تھا اور وہ تو میں نے خالی خط لہرہ دیا تھا اور وہ تو سائفر تھا ہی نہیں اور سائفر کی کہانی تو جھوٹی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یوتھیوں کے پاس کیا جواز ہوگا وہ اس جس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے جب خان صاحب قوم سے موفی مانگیں گے بہرحال ہمیں اس دن کا کافی زیادہ یقین ہے اور انتظار بھی ہے کہ جس دن آخر کار عمران خان کو ماننا ہی پڑے گا ایک اور بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت شدید پھوٹ پڑ چکی ہے ایک طرف شہر افضل مروت جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے سنبھال لینی جا رہے ان کو گالم گلو جو رہی ہے دوسری طرف حامد خان کہتے ہیں کہ میں نائم پنجوتھا کو نہیں جانتا میں شہر افضل مروت کو نہیں جانتا تیسری طرف یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ حامد خان سے کہتے ہیں کہ ہماری لگتی نہیں ہے چوتھی طرف جو ہیں وہ اسد کیسا دھمکیاں دے رہے ہیں خیبر پختون خوا کو پانچویں طرف آپ یہ دیکھیں کہ پوری پارٹی کے اندر جو ہے وہ اسرہ سے پھوٹ پڑ گئی ہے کہ یہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو ارسلان بلوچ کا ٹویٹ نظر آ رہا ہے اور نیچے تصویر کس کی ہے دو حضرات کی ہے علی محمد خان کی اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب جی وہ اپنے ان کے خوصہ صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ان کو دیکھو ذرا یہ خوصہ آج امران خان کی زمانت کیس میں پیش ہی نہیں ہوا خان کے نام کو بیچ رہے ہو دوسرا ذرا دیکھیں میڈی ٹویٹس وہ کہتے ہیں کالی این کے بڑی گاڑیاں سوٹڈ بوٹڈ اور آگے کہتے ہیں کہ لیڈر جیل میں دس ہزار سے زائد بے گناہ ورکرز اور عورتیں جیلوں میں اور یہ جو ہے ڈیویڈ ہنگم بن کر گھوم رہا ہے رات کو ٹویٹر پہ کاری صاحب بن جاتا ہے اور اسلامی ٹچ دے کر جذباتی باتے کرتا ہے منافقت کے عالی ترین منصف پہ فائزہ یہ شخص سات بیٹا خوصہ آج امران خان کے کیس میں عدالت کے اندر پیش نہیں ہوا اس طرح یہ بازیاب کروائیں گے لیڈر کو یعنی کہ علی محمد خان کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں لطیف خوصہ کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی منافق ہیں گالیاں کے لگا کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور امران خان کی پیشی کے وقت یہ لوگ پیش ہی نہیں ہوتے ہیں اور علی محمد خان کو یہ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ پیٹر سپیس کے اندر آ کر لائیو آ کر یہ حدیثیں اور دروشیف سنا کے چلے جاتے ہیں اور حقیقت کا ان سے کوئی لینا دینا اور کوئی واسطہ نہیں کہنے امران خان کا کوئی بھی وہ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پارٹی کے اندر کس قدر انتشار جو ہے وہ پھیل چکا ہے دوسری طرف علی مین گنڈاپور یعنی خبر پختون خواہ حکومت کو اسد کیسر جو ہیں وہ دھمکیا دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی مین گنڈاپور نے یہ جو ملاقات کی محسن نکوی سے کیوں کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے تعاون ختم کرو کیا کہہ رہے ہیں ہیوالک کہ اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہم پوری عوام کو امبرائز کریں گے میں لیمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ تو میٹنگ میٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مراقات ہے کیوں رہی ہے ہم نے بھی آپ کا سفورٹ کیا کہ چلو اپنی صوبی کیلئے کریں لیکن آپ کے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں آپ کو ابھی تک ایک افسر بھی نہیں دے رہے ہیں ابھی تک آپ کی جتنی ڈیمانڈز ہیں کوئی ایک روپیہ پیمنٹس آپ کو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے تو آپ کو ہر صورت میں نے کام بنانا ہے میرا تو مشورہ ہے آپ سے بلکہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ خاتم کرے جی تو جناب آپ نے اسد کیسر کی کہانی بھی سن لی ہے آپ ذرا سنیے یہ شوائب کا ٹویڈ بھی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے محترم کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل کا سارا کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہے اور یہ بات عمران خان نے بتائی ہے اب عمران خان تو اندر بیٹھے میں عمران خان کو کیا پتا کہ باہر جو لوگ گھوم پھیر رہے ہیں وہ آئی ایس آئی گئے یا کون ہے مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ خان صاحب کے ساتھ کیا پرابلم ہے ایک طرف خان صاحب معافی مانگنے کی بات کرتے ہیں اور اگلے ہی دن فوج کے بارے میں ایسا اعلان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں اب شوائب شاہین نے یہ بیان دیا ہے کوئی دوسرا بندہ بیان دے رہا تھا تو شاید آپ کہتے بھی کہ جی جھوٹ ہے اب آئی ایس آئی جو ہے وہ خود ہی اس بات کا جواب دے سکتی ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے اس نے کنٹرول سنبھالا ہوا یا نہیں سنبھالا ہوا کیونکہ خان صاحب کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی تو جناب سکرین کے اوپر آپ کو اس وقت دو خبریں نظر آ رہی ہیں سب سے پہلی خبر ذرا غور سے سنیے کہ علیمہ خان کا پارٹی کے سیاسی امور سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے پالیسی بیانات کا اختیار صرف روف حسن کو ہوگا بانیے پی ٹی آئی کا بیان اوپر ہمارے بائی جانے وہ لکھتے ہیں کہ جی وکیل ایسے ہی کوئی اقل مند نہیں ہوتے بھائی کو بہن سے لڑوا دیا پر جو مرد اپنی صلاح دے کہ وہ اس کو لات مار کے نکال دے اور کہے کہ تمہارا پارٹی کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے اندر بڑی محنت شامل ہے بشرا بی بی کی آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کا لطیف خوزہ کے ساتھ آڈیو بھی لیک ہوا تھا جس میں وہ علیمہ خان کے حوالے سے باتچیت کر رہی تھی اور وہ ان کے کافی خلاف تھی اور ان کے بیچ میں کافی پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بشرا بی بی جب عدالتوں کے اندر پیش ہوتی تھی تو علیمہ خان کے لوگ جو ہیں وہاں پر بینرز لے کر پلیکارڈ لے کر بشرا بی بی کے خلاف نارے بازی بھی کرتے تھے یہ بات تو بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ دونوں کے بیچ پہ کافی مسئلہ تھا لیکن عمران خان کی زبان سے لوگ سننا چاہتے تھے اور آخر کار عمران خان نے بھی اپنی بہن کو لات مار دیئے اچھا جی اس کے علاوہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اگلی خبر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی کے اندر برے طریقے سے پھوٹ پڑ گئی ہے ہر بندہ لڑا ہے جھگڑا ہے میں نے حاملت خان کی مثال دیا ہے عدنائیم بنجوتہ کی مثال دیا ہے شیرف ذلمروت کی مثال دیا ہے علیمہ خان کی مثال دیا ہے بشرا بی بی کی مثال دیا ہے عمران خان کی مثال دیا ہے اور اب دو کے بیچ میں اور لڑائی ہوئی ہے کون کون بیریسٹر گوھر اور شہباز گل کیسے یہ ایک شخص تھا جس کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا اور اس کے بارے میں شہباز گل نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ چلائی تھی مہم چلائی تھی یہ شہباز گل کا ایک ٹویٹ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے محترم فرماتے ہیں کہ آپ سب ورکرز اور سوشل میڈیا کو مبارک بات ہو آپ کی بھرپور آواز کے اوپر افضل ڈھاڑلا کی ٹکٹ کو کینسل کیا گیا آپ سب کی انفرمیشن کیلئے بتاتا چلوں کہ مشال یوسف زہی نے کور کمیٹی کو بتایا ہے کہ خان صاحب سے جو ٹکٹ جاری کرنے پہ آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈھاڑلا صاحب کی ٹکٹ جو ہے وہ آگے انہوں نے مطلب کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے اور بیریسٹر گوھر نے اس کا جواب دیا ہے مو توڑ جواب کس کو شہباز گل کو لکھتے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے میرے سامنے ارفان اللہ ڈھاڑلا کی تجویز پر ڈاکٹر آم افضل ڈھاڑلا کو ٹکٹ کے جراک کی واضح منظوری دی تھی عوام کی جانب سے تفصیلی فیڈ بیک کے بعد اس کے اوپر نظر احسانی کی گئی ہے یعنی کہ شہباز گل جو ہے وہ کس کو جھوٹا کہہ رہے تھے بیریسٹر گوھر کو کہ جی یہ تو انہوں نے باہر ویسے کسی کو ٹکٹ دے دیا ہے خان صاحب کا اس میں کوئی لینہ دینا نہیں جبکہ بیریسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کر اس بندے کو نومینیٹ کیا تھا یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کینسل کیا گیا ہے تو پارٹی کے اندر کتنی پھوٹ پڑ چکی ہے اور پارٹی کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے اور دوسری طرف آپ کو بتاؤں کے خوش خبریاں بھی ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنی پٹری پہ اب آ چکی ہے شباز شریف نے آئی ٹی کے شعبے کے اندر پچیس بلین ایکسپورٹ کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان معاشی طور پر بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا اور پاکستان اس کے صرف قریب قریب بھی پہن جاتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی کیا کہا شباز شریف نے سرکاری اخراجات ہم نے کم کرنے ہیں چیدہ چیدہ میں کوئی بات بتا چکا ہوں اور میں ابھی اور بھی ہیں لیکن صرف مثال کے اور پر بتایا تھا آئی ٹی میں پچیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا ایک میرے ذہن میں ایک سوار ہے میرے ذہن میں اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے نہیں تو اگر اس کے قریب بھی ہم پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے اس کا ایکو سسٹم ہم بھی بنانا ہے اس کے لیے بہترین ہیومر سورس ہم نے لے کے آنا ہے جو سائیور سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہم نے کامانین بنانے ہیں اور جو انٹرنیشنل بزنس ٹرانزکشنز ہیں کئی اس کے میکنز میں وہ پی پائل ہے اور بھی اس طرح کے بیشبار انٹرومنٹس ہیں ان کو دیکھ کے آنا ہے تو یہ تب ہی ہوگا کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں اور جو اس وقت جو دھانچہ ہے اس وقت جو ایک منوٹنس اور ایک آرک ایک سسٹم ہے اس سے نکل کر آپ اپنی طوانیہ بروے کار لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس ملک کی حالت انشاءاللہ پھر بدل جائے گی جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے یہ جو تمام چیزیں میں آپ کو ساتھ شیئر کی ہیں سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیے کہ حامد خان اور نائم بن جوتھا اور شیر افضل مروت کا جو جھگڑا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کا قوم سے معافی مانگنے کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اڈیالہ جیل کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایس آئی کے پاس ہے شویب شاہین کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے علیمہ خان کا عمران خان کے خلاف جو علم وقاوت بلند ہوا اس کے بارے میں اور جو بائیڈن کا جو خط ہے اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکی بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو بائیڈن خاص طور پہ امریکہ ایک بہت لمبی عرصے سے پاکستان کے کسی پریمیسٹر کو نہ تو خط لکھتا تھا نہ ان کو کوئی رسپونڈ کرتا تھا اور نہ ان سے کوئی بات کرتا تھا خاص طور پہ خان صاحب کے طور پہ حکومت میں وہ ترستے رہ گئے کہ ان کو کوئی خط لکھے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان نے لابنگ فرمز ہائر کرائیں پیسہ دیا اس کے باوجود لابنگ فرمز کے باوجود بھی جو بائیڈن نے عمران خان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی ہاں یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کے دوست تو جو ہیں وہ دوسرے صاحب تھے وہ لیکن میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بہت لمبی عرصے کے بعد آخر کار جو بائیڈن نے پاکستان کے پرائیم نسٹر کو خط لکھا اور اس میں یہ بھی کہا کہ یقین دھیانی بھی کرائی کے مل کے ساتھ چلیں گے اور چیزوں کو دیکھیں گے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور اس بات کو بھی اب پی ٹی آئی کے لیے حضم کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہ خط کافی لمبا ہے اور خط جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا سا خط نہیں کہ اس کو لکھ کے ٹرکھا دیا گیا ہے بہت عرصے سے یہ چیز نہیں ہوئی تھی سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھئے کہ ابھی افطار پارٹی کے اندر جو بلایا گیا تھا صفیر یا میرے خیال سے کوئی بڑی بڑا رہنمات تھا انڈیا کا وہ بھی نہیں آیا تھا اس نے بھی بائیکارٹ کیا تھا لیکن ایسے میں جو بائیڈن کا پاکستان کو خط لکھنا پھر سے چیزوں کا مصبت کرنے کی طرف ایک قدم ہے اور پی ٹی آئی سے آبیسلی وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شکریہ کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سانسی تذیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹیٹ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب پر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے باندے